سبق پیپر صداقت کا عدالت کا شجاعات کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامات کا دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سردار اور طریقہ دون کا سلام پہنچے طریقہ عزیز کو قرض کرنے کی کوشش کی بہرحال آج میں اپنے گوہمیاں دوستوں کے ساتھ ایک خوبصور جگہ میں موجود ہو لیکن آتے ہیں مجھے ایک خیال آیا تو میں نے سوچے کہ کیوں نہ دیکھنے والوں کو اور ویڈورز کے ساتھ شیئر کروں دیکھیں ہر دوسرے پاکستانی کے پاس ایک سمارٹ فون ہے لیکن ہم بجائے اس کے کہ ہم اس سے مضبط فائدہ لے ہم اس کو ڈراماز، فلم اور چیٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں یا ویڈیوز، گیم کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمیں یہی چاہیے کہ یہ ایک انقلاب سوشل میڈیا ہم فیس بک استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں انسٹراغرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے مضبط فائدہ لے مضبط فائدہ لینے کا طریقہ ہی ہے کہ جس کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ٹیلنٹ ضرور دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو لوگ کے سامنے جو ہے لوگ اسے شیئر کریں اپنے تجربات کو لوگ کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی فیزس کا ٹیچر ہے کمیسٹری کا، بائیو کا، عدبیات کا، انگلیش لیٹرچر کا، اردو لیٹرچر کا، پشتو لیٹرچر کا جو بھی ٹیلنٹ ہو ان کو چاہیے کہ وہ ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کریں اور فیس بک پر ڈالیں یوٹیوب پر ڈالیں تو جس کے پاس پہنچے تو اس کو فائدہ ضرور ہوگا اس طرح اگر ہم اس کو اسلام کے لیے ایک تبلیغ کا ٹول کے طور پر استعمال کریں تو میرے خیال میں بہترین ٹول ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کرام جو دینی مسائل ہیں، قرآن ہیں، احادیث ہیں جتنے میں مسائل ہیں، چوٹے بڑے مسائل ہیں وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر ڈالیں تو وہ عام لوگ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ اگر پڑھے لکے لوگ تو پھر بھی کتاب پڑھ کے وہ مسائل تو سیکھ سکتے لیکن جو آنپڑ لوگ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے ان کے لئے آسان یہ ہے کہ وہ ویڈیو دیکھے جو ہے وہ اپنا مسئلہ جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ حل کر سکے اس طرح اگر نوجوانوں کے لئے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے کسی کی خوبصورت آواز ہے وہ یا کسی کے پاس یا کوئی شاعر ہے یا کوئی عدیب ہے جو بھی ٹیلنٹ ہو جیسے کہ میں نے کہا گیا کہ کسی کی خوبصورت آواز ہے تو اس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے ایک ویڈیو بنا کے وہ شیئر کر سکتے ہیں یا ایک نات یا نظم جو ہے وہ پڑھ کر اپنے خوبصورت آواز میں تو وہ اپنے دیکھنے والوں سے وہ شیئر کر سکتے ہیں تو اس کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو جو ہے نکرنے کا جو ہے موقع ملے گا اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ نکر جائے گا اور جو دوسرے دیکھنے والے ہیں اس کو ایک موٹیوشن بھی مل جائے گی اور ان بہت بڑا فائدہ ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویسے بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا لیکن اگر ہم اس طرح استعمال کریں تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ہم زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں دو نمبر کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اس سے مضبط فینلنٹ نہیں لے رہے ہیں اگر ہم نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے ایسے لوگ آئیں گے جو لوگ کو گمراہ کرنے کی اور لوگ کی جو خیالاتیں اس کو بگانا ہی کوش کریں گے تو اس لئے ہمیں اس میدان کو ہمارا علماء کرام کو ہمارے پڑھے لے کے تپکے کو اس میدان کو خالی نہیں چوڑنا چاہیے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ترجدون کو جائے دیجا اللہ حافظ